موسیقی راتری میں قریب گیارہ بارہ وجہ نکل گیا کافی دور پیدل چلنے کے بعد مجھے جب کھنڈھر سے دور اسے مجھے دکھائی دیئے کہ راتری میں اندرمہ کی پرکاش میں ہلکے ہلکے جو کھنڈھر کہیں دکھ رہے ہوں اس پرکاش سے مجھے دکھائی دیئے تو میں جب وہاں پہنچا تو ایک الگ پرکار کی آواج الگ پرکار کے جانوروں کی آواج پاس میں ہی کہیں کوئی نالا سب بہ رہا تھا اس کی پانی کی ہلکے ہلکی آواج عجیب عجیب سے جانوروں کی آواج ہیں عجیب عجیب سے بدبو کچھ ایسا محور تھا جو کسی بھی سامانی بیکتی کو ڈرانے کے لیے بہت تھا میں وہاں اکیلے اور کچھ بھی نہیں وہاں جانور بھی آ سکتا تھا وہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن میں جب وہاں پہنچا تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ میں کہاں بیٹھوں کیونکہ ایک دم اندھیرہ اور ٹوٹے پوٹے کھنڈھر کہاں چتا جل رہی ہے کہاں چتا جلتی تھی کچھ بھی آبھاس وہاں پہ نہیں ہو رہا تھا جب میں نے آسن لگانے کا سوچا تو ستا ہے ایسا لگا کہ جیسے بہتے ہوئے کسی نے مجھے اس سطح بیٹھا دیا جہاں وہ بیٹھنے کا سطح ہونا چاہیے تھا اور جب میں وہاں آسن لگا کہ ممبتی تھی میرے پاس ممبتی جلا کہ میں نے چاروں طرف جب اس پہ درشتی پاتھ کرا تو دیکھا کہ اتنے ورشوں پرانی جگہ تھی جہاں پہ رجتائیں جلا کرتی تھی اس ستھان پر جو سوکھا پن ہوتا ہے جہاں پہ لگاتا ہے اگنی جلنے سے ایک شمشان کا ایک سوکھے پن کا ایک ویرانی پن کا جو بھاو آتا ہے اس جمین میں وہ مجھے وہاں دکھ رہا تھا اور میں اس کے بھگل میں ہی اپنا آسن لگا کہ بیٹھا تھا مجھے وہاں پر بہت ساری پیتاتمائیں بہت ساری شکتیاں بہت ساری اوڑ جائیں الگ الگ دشاؤں میں بھاگتی بھی دکھ رہے ہیں جیسے کوئی ان کے ان کے چھتر میں جیسے کوئی آ گیا کہ وہ پریشان ہو گیا کہ بھاگو یہاں سے کیوں آئے ہو یہاں پر اور اتنا ہنگامہ مچ گیا کہ جیسے جو محل تھا جو وہاں کی پشو پکشی تھے جو وہاں کی کیٹ پتنگے تھے اتنا زیادہ ہنگامہ مچانے لگے اتنا زیادہ شور مچانے لگے کہ یہ کوئی بھی بیکتی سامان بیکتی بھی ہوتا تو وہ سمجھ جاتا کہ یہاں شاید بیٹھنا سمبھاؤ نہیں ہوگا پھر سارے چمگادر اوڑ رہے ہیں کوئی بغت سے نکل جا رہا ہے کوئی سامنے سے آگ لگا دی رہا ہے عجیب عجیب سے انبہو بہاں ہو رہے ہیں یہ ایسی جیسے چتہ میں جب لکڑ چٹکتی ہے ویسی چٹ چٹ آواز آ رہی صرف میں نے ابھی آسان ہی لگایا تھا تب مجھے ابحاص ہوا کہ مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا ہے یہ تو جاگرت ستان ہے سادکوں کے لئے ایسے ہی تو ستان سادکوں کو چاہیے ہوتے ہیں میں نے اپنے اپنے آسان کو بچھانے کے بعد اپنی جو پوجن کریا ہے اس کو دھیرے 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 اس محول کو سمجھنے کے بعد کرنا شروع کرا منتر جاپ میں نے شروع کرنے شروع کرے جیسے ہی منتر جاپ میں نے اٹھایا بہت تیج جیسے بجلی کی کڑکڑا ہٹ بہت تیج آسمان سے نہیں سامنے کہیں کھنڈھر سے پیڑوں سے ایسے لگ رہا جیسے دھیر سارے مجیدیں بجھ رہے ہوں نگالیں بجھ رہے ہوں اتنی تیج کڑکڑا ہٹ کہ کوئی کہہ رہا ہوں بھاگو یہاں سے نہ ختم کر دیں گے میں پھر بھی نشچن تو ہو کے ان سب انبھووں کو اوائیڈ کرتا ہوا اپنے منتر جاپ میں لگا رہا منتر جاپ بھی مجھے نہ رتر اکش کی مالا تھی نہ کسی رتن کی مالا تھی کسی دوسرے ہی چیزوں کی مالا سے مجھے جاپ کرنے کا آدیش ہوا پرثم رات پر تھی ایک ٹیڑ بجے دو بجے کے آس پاس میں نے جب یہ جاپ شروع کرا تھا تو یہ آوحاظ نہیں تھا کہ میں کتنی خطرناک جگہ بیٹھا ہوں بہت ہی جیدہ خطرناک جگہ تھی ایک سامانی وقتی کے لیے ایک سادھک کے لیے جو ابھی سادھناوں کو کرنے کی لوب یا لالچ میں یا منشاہ میں یا بھاو میں ایسی جگہ پر آ گیا تھا منتر جاپ کرتے کرتے لگ بھگ ایک گھنٹہ ہوا تھا یہ اچانک سے میرے سامنے اسطری پر کٹ ہوئی اور وہ ایسی سطری تھی شاید سات سے آٹھ فٹ لمبی بال کھلے ہوئے موزے کھونٹ پک رہا اور گھور رہی یہ آنکھ ہیں اس کی مجھے جیسے وہ کھانے کو آتی روح مجھے اور چلائی جندہ رہنائے کیلئے رہنے تجھے ہاں یہاں سے وہ شبد اتنے کرکش تھے اتنے کرنے بھیدی تھے ایک بار کو مجھے لگا کہ شاید میں غلط آ گیا ہوں یہاں میری مرتبی ہو سکتی ہے اتنی خطرناک جگہ میں نے ایک سیکنڈ کے لئے صرف بہت ایک پل کے لئے ان کی طرف دیکھا تھا باقی سے اپنا نظریں چھکا لی تھی جو مجھے یہ پتا تھا پرانے انبھاؤں کے ادھار پر کہ اگر میں نے ان سے آنکھ ملائی اگر ان کی طرف دیکھنا شروع کرا اور ان کی وارتہ میں فسا تو میں دھیرے 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 ان پر محط ہوتے ہوئے ان کی باتوں کو سمجھتے ہوئے ان کی باتوں میں آکے جیسا یہ چاہتے ہیں ویسا میں کر دوں گا بینا کسی دوسری بات کو آگے بڑھائے ہوئے بینا اس کے کسی پرشن کا اتر دیے ہوئے میں شانتی سے اپنے جانب کو کرتا رہا بلکل نمبر بہاو سے بینا کسی جھجک کے بینا کسی حل چل کے کوئی جس چھڑ اس نے مجھ پر چلایا جیسے پوری شریری رونگٹے کھڑے ہوئے وہ اوجہ کا ابحاص مجھے آج بھی ہے اس پل بھی جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں یہ رومانچ سے بھر گیا ہوں اس سمائے کے اتنا سندر انبھاو تھا بہت ورلوک ویسے انبھاو پرابت ہوئے جب میں نے اپنے جاب کو کنٹیور رکھا اور تھوڑی دیر میں دیکھا تو وہاں شانت تھی تھی وہاں کوئی بھی نہیں تھا کبھی یہ لگا کہ کہیں بھرم تو نہیں تھا کہیں میرے من کہیں بھرم تو نہیں تھا لیکن ان سب وہاں پہو کو چھوڑتے ہوئے میں نے اپنی سادھنا کو آگے کیا اور لگ بھک چار بجے کے آس پاس میں نے جاب پونڈ کر کے اسی آسن کو لپیٹ کی اور بغل میں تکیہ بنا کے میں سو گیا اور چار بجے سویا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنے گھنٹے سویا لگ بھک نو دس بجے کے آس پاس میرے نیند کھولی تو دیکھتا ہوں چاروں طرف ویرانہ ہے کچھ نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے دور دور تک کچھ نہیں ہے نہ تو کوئی پشو ہے نہ تو کوئی پکشی ہے نہ کسی چویز کی آواز آ رہی ہے بس ایک نالے میں بہتی ہوئی عجیب سی بدبودار کچھ گندی سی ہوا میں بہتی ہوئی جو وہاں نہ بیٹھنے دے کسی کو جیون کا وہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں تھا جیسے راتری میں ہی وہاں پہ جیون پیدا ہوتا ہو دن میں کچھ بھی نہیں تھا کوئی حلچن نہیں پیڑوں میں رونک نہیں کوئی پشو پکشی کی آواز نہیں بلکل سن ناٹا میں نے اس پورے شمشان گھاٹ کا پورا بیورہ کرا جاروں طرف جا جا کے جو خوٹ ٹوٹے وے کھندر تھے اس میں نیچے اوپر جا کے پوری خوچبین کریے کی یہاں پہ کیا ہو سکتا تھا کیا ہو کیا یہاں پہ کوئی ثبوت مل جائے یا کہ یہاں پہ کچھ اور مل جائے لیکن کچھ بھی نہیں تھا جیسے مری بھی جگہ نشت طور پہ یہاں پہ بہت سارے بھوت پرید اتیادی کا ڈیرہ تھا اور بہت بلوان بہت ارجاوان جس کی وجہ سے یہاں پہ سامان جیون کا ہونا بڑا سمبھاؤ تھا دن بھر میں جو اپنی دھیان کی قریہ آئیں تھی اس میں لپت رہتا تھا دھیان میں نے کبھی چھوڑا نہیں چاہے میں گھر میں رہا چاہے میں کپالک میں چاہے میں سلمانی ساتھ نہ ہوں صبح اور دوبہر کا سمیں میرا صدیب دھیان میں ہی بیٹتا تھا اور گھنٹوں گھنٹوں بیٹتا تھا میں نے کچھ کیونکہ میں ہمیشہ یاتراؤں میں رہا ہوں چاہے بدری نہ چاہے کدھان نہ چاہے گومک میں ہی رہا ہوں تو میں نے اپنے یاتراؤں کے انبھاؤں کے آدھار پر صدیب اپنے پاس کچھ کھانی پینے کی چھوٹے موٹی چیزیں رکھی ہیں کچھ ڈرائی فروٹ ہو گئے کچھ بسکوٹ ہو گئے کچھ نمکین ہو گئے اس پرکار کی چھوٹے موٹی چیزیں جو اکثر ایک وقتی رکھتا ہے اپنے پاس یاتراؤں میں تو میں رکھتا تھا کینٹو سب سے بڑی پریشانی وہاں پر پانی کی تھی پانی کی لیے آپ کم سے کم تین سے چار کلومٹر آپ کو چل کے جانا ہی پڑے گا اور یہ بہت کٹھن کار رہے تھا کہ چار کلومٹر آپ رات رات بھر جاب کریں دن بھر آپ اپنے سویدھاؤں کے لیے ساری چیزیں کو آگے کریں یادی آپ کو یہ ویڈیو جانکاری پرد رومانچک لگی ہو تو گیانوردھن کے لیے سبھی سادگوں کے ساتھ ساجہ کریں سبسکرائب کریں لائک کریں